دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکٹرم ریسکان اپنے ہر کام کو احتیحاسک بتانے کی آدھی ہو چکی بھگوا سرکاریں بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈر کی سرکار ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کی راجیوں کی سرکاریں ہو پردھان منطری ناریندر موڈی ہو یا بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی تمام مکھے منطری ہیں وہ ہوں اپنے ہر کام کو ہر وقت احتیحاسک بتانے دکھانے جتانے اور ثابت کرنے میں کبھی بھی کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑتے ہیں اور باقی کام بھوپو میڈیار اس کے دلال چاہ پکار دنگائی پترکار ہیں ہی پورا کرنے کے لیے لیکن لگتا ہے کہ اب ظلم اور اتیحار کے معاملے میں بھی یہ بھگوا سرکاریں اتحاس قائم کرنے جا رہی ہیں میں کہی راجیوں کا حال اس خبر میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ کا وقت برباد نہیں کروں گا میں آپ کے سامنے مدہ پردیس سے آ رہی تازہ خبر رکھنے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھگوا سرکار کہ اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ڈھانے کا اتیحار ڈھانے کا اتیحار کرنے کا اتحاس قائم کرنے جا رہی ہے ابھی تک جو جانکاری میں نے آپ کے سامنے رکھی اسے سننے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا سوال جو اُبر سکتا ہے وہ یہی کہ اب کون سا ظلم اور اتیحار کا معاملہ سامنے آ گیا جس کے آدھار پر ایک آ جا رہا ہے کہ یہ لوگ ظلم اور اتیحار ڈھانے کے معاملے میں بھی اتحاس قائم کرنے جا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے اور سوچئے گا کہ ڈر کسے کہتے ہیں جی ہاں اس خبر میں محسوس کیجئے گا کہ ڈر کسے کہتے ہیں پولیس پرساسن اور سرکار کا چلتے ہیں خبر کی طرف مجھے لگتا ہے خبر کی شروعات کرنےوں سے پہلے یہ دلچسپ تصویر آپ کے سامنے رکھ دینا زیادہ بہتر ہوگا یہ ہیں شیبراہ سنگھ چوہان چوتھی بار مکہ منتری بنے ہیں مدھے پردیس کے اس مدھے پردیس کے جس کو رسس کی سب سے بڑی پریوکشالہ کہا جاتا یہی سے راشت پتہ مہاتمہ گاندی کی حتیہ کے لیے ہتیار چلاتا یہی پر گوڑ سے کا مندیر بنا ہوا یہ کل گئے وے تھے اس کے بھتیجے کی شادی کا پروگرام چل رہا تھا ہوتل میں پروگرام تھا یہ سیڈیو سے اتر رہے تھے وہاں اچانک ان کا پیر فیصل گئے گر گئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے گر گئے اور ان کے ساتھ موجود سورکشا کرمی جو ان کے تھے انہوں نے ان کو سنبھالا اب ان کے اس گر جانے کو لے کر شوشل میڈیا پر کئی طریقے کی باتیں کی جاری ہیں لیکن ہم اس طریقے کی باتیں یہاں نہیں کریں گے لیکن یہاں خبر سے ضرور آپ کو روبرو کرائیں گے کہ مدھے پردیس کا مکہ منتری اترہ گھنڈ میں ہوتل کی سیڈیو پر گر گیا جو اپنے آپ کو ماما بتاتا ہے اب دوسری تصویر جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آ رہی ہے نروتم مشرا کی آپ جانتے ہی ہیں یہ اتر پردیس کے کانپور کے رہنے والے ہیں اور رات دن اسی سپنے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ کب شیبرا سنگھ چوان کو اٹھاکے یہ مکہ منتری بن کر بیٹھ جائیں اور ان کا 36 کاغڑا اپس میں چل رہا ہے تو انہوں نے کل ایک بیان دیا خرگون کو لے کر نیمچ میں ہوئی ان کے خلاف نارے بازی کو لے کر انہوں نے کہا کہ سلیپر سیل کی طرح ٹکڑے ٹکڑے گینگ کام کر رہا ہے مدھے پردیس میں پہلے ان کا بیان سنیے پھر بیان کے بعد جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے اور پھر سنائیں گے وہ کہانی جو نکل کر سامنے آئی ہے ڈر کو بھی بیان کرتی ہے ڈرسل کیا ہے کہ کچھ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی سلیپر سیل ہے جو ایک کرونالوجی کے تحت کام کر رہی ہے اور ان کا مین مطب یہ ہے کہ دیس میں کیسے بھی آسانتی رہے ہیں اس لیے جب افسر ملتا ہے بھرم پھیلانے کا بھرم کے مادیم سے بھائی پھیلانے کا وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں سن لی آپ نے نروتم مشرا کو اب اس کے بعد کچھ خبریں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہیں دیکھے گا اور نروتم مشرا کے بیان کو کمپیر کیجئے گا تلنا کیجئے گا یہ خبر ہم آپ کے سامنے نکال کے لائیں ہیں جو چھپی ہیں 20 سے 25 مارچ کے بیچ یہ وہ دور تھا جب اتر پردیش کے دیوان میں کتھی طور پر کچھ آتنکوادی پکڑے گا اور اس کے بعد بھوپال میں آتنکوادی پکڑے گئے تھے چار جنہیں بتایا گیا تھا کہ وہ جی ایم بی پرتیبانیت سنگڑ ہے جو بنگلہ دیش کا آتنک کی سنگڑ ہیں اس کے آتنکوادی اب سوچئے کہ یہ پکڑے جا رہے ہیں کب 20 سے 25 مارچ کے بیچ اور اس دوران خوب حلے مچائے گئے سائٹی بنائی گئے بڑے بڑے بیان دیئے گئے اگر یہ پکڑے گئے تھے اور کوئی آتنکوادی گھٹنا ہونے والی تھی تو پھر 10 اپریل کو گھٹنا کیا سے ہو گئی کیا ان سے پوستاش نہیں کی گئی تھی کیا انہوں نے جو بتایا تھا اس کے بعد کام نہیں کیا گیا تھا جو آج کہہ رہے ہیں سلیپر سیل چل رہا ہے سلیپر سیل تو پہلے آپ پگڑ چکے ہیں بتا چکے ہیں تو کیوں نہیں آپ نے 10 اپریل کو رامنمی کے دن جو بوال ہوا کھرگون میں بڑھوانی میں اور کئی جگہ پر اسے کیوں نہیں روک لیا یہ ان کا نکمہ نہ کراپن نہیں ہے تو کیا ہے اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس پر ڈھایا گیا ہے ظلم لیکن اس سے پہلے در کو درشاتی ہوئی ایک تصویر جو آئی ہے سامنے لکھیمپور کھیری سے آپ جانتے ہیں لکھیمپور کھیری میں کسانوں کو کچل کر موت کے گھاٹ پتار دینے بالے اجے کمار مشراو ٹینی پہلوان کے بیٹے آچیش کمار مشراو مونو کی زمانت کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا کہا ہے کہ ساتھ دن کے بھی تر اس کو اٹھا کے جھیل میں ڈال دیجئے اس ماملے کو لے کر نیوز ٹونٹی فور نے پیڑت کسان پریباروں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا آپ جانتے ہیں نا سارے کے سارے وہ لوگ سیکھ ہیں اور ان کے پاس تو پولٹیکل پاور بھی ہے مسلمانوں کی تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں کیسے اس ڈر کو بتایا ہے اپنے شو سب سے بڑا سوال میں سندیب چودری نے انہیں کی زبانی سنیا آج جب یہ فیصلہ آیا تب سے اور اب تک میرے سہیوگی ہمارا سائنمنٹ ڈیسک اسی کام پر لگا رہا کی لکھیم پر کھیری کان میں جو پیڑے تھے ان میں سے کسی کو میں نیوتا دوں ہم نے نیوتا دیا ہمارے رپورٹرز نے جا کر بات بھی کی وہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اتنے بہبیت ہیں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کوئی بھی ناشنل ٹی وی پر آ کر اپنی پیڑا کا اظہار بھی کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا انصاف ہو پائے گا لکھیم پر کھیری کانڈ میں اسی پر آج میں چرچہ کرنے والا ہوں سن لیا آپ نے اسے کہتے ہیں ڈر کہ سندیب چودری بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اتنا بڑا فیصلہ آنے کے بعد کہ جیل میں ڈال دو آشیش کمار مشرا کو پھر بھی اتر پردیس کے لکھیم پر کھیری میں سی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور مسلمانوں کا تو کوئی خیرخواہ ہے ہی نہیں تو ان کا کیا اٹھے گا اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف جو آ رہی ہے وسیم سے جوڑی ہوئی جی ہاں وسیم سے جوڑی ہوئی خبر کل وائرل ہوئی شوشل میڈیا پر جس میں سنجے نگر میں کھرگون کا علاقہ ہے وہاں رہنے والے وسیم نے بتایا کہ وہ پہلے پینٹنگ کا پتائی کا کام کیا کرتا تھا دوہزار پانچ میں ایک حادثہ ہو گیا کرنٹ لگ گیا اس کے دونوں ہاتھوں کو ڈاکٹر نے کار دیا یعنی کہ وہ وکلانگ ہے نریندر مودی کی بھاشا میں بات کریں تو وہ دیویانگ ہے وہ ایک چھوٹی ٹاکیز چھوٹی مہن ٹاکیز علاقہ ہے وہاں پہ گمٹی لگا کر اپنے پریوار کا لالن پادلن کر رہا تھا لیکن گیار اپریل کو کیونکہ دس کو گٹنا ہوئی تھی اور اس کے بعد جب بلڈر دیا شلا تو اس کی گمٹی کو بھی توڑ دیا گیا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے اپنی کہانی سنائی اس کے بعد کیا ہوا وہ آگے بعد میں پہلے بھی یہ کہانی سنائی سنائی میری جو پڑنے جاتی ہے جس سے ہی پڑے لگای کا کاروبار میں جو ہے جو ہے کہ وہ دکان سے ہی چلتا تھا ان کی بیس مکرہ میں دکان سے ہی بڑھتا تھا میں اب جو ہے کہ میرا کاروبار ہی نہیں رہا تھا وہاں گمٹی جو کہ اس پہ ہی میرا بڑا کاروبار تھا یہ میری بوڑی ماں بیٹھے لے پیر کیا کیا سمسیاں آئی گی آگ گمٹی نہیں ہونے سے کچھ سمسیاں سمسیاں کو سا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نا ہمیں جو ہے کہ میرے گمٹی تھی ہماری جس سے پالو بار چلتا تھا دلتا یہ ہماری ماں ہیں کیا ہمیں کیا ہو گیا تھا رونا آیا ہمارا نقصان ہو گیا ہاتھ کٹے لڑکے کے جکمی ہے بچیں چھوٹے چھوٹے دیوی ہے ماں ہے رونا نہیں آیا کیا ہوا آپ کے ساتھ چور کر دیا ہماری ساری بچہ بولی بیسکوٹ بیچتا تھا ہمارا اس میں گھر چلتا تھا ہمارا کسی کا سہارا نہیں ہم کو بچے کے دو ہاتھ کٹے بہت جکمی بچہ تڑے باہر ہے بچے کیا نام آپ کا سن لیں آپ نے کیسے وسیم نے اپنی پڑی داستان سنے اور اس کے بعد کیا ہوا پولیس پرشاسن کے لوگ اس کے گھر میں جھا کر گھوز گئے اب جب پولیس پرشاسن کے لوگ گھر میں جا کے گھوز جائیں گے تو آدمی تو اپنے بیان سے مکر ہی جائے گا نا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی اسے تک جیل میں نہیں ڈالا گیا اسے پتھر بات ثابت کر دیا گیا ہے جیل میں نہیں ڈالا نا گمٹی تو توڑی گئی ہے اگر وہ ایسے بیان دے گا تو ہو سکتا ہے اسے یا اس کے پریبار کے لوگوں کو جیل میں بھی ڈال دیا جائے یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور اس صدیقاری کو بھی سنیے گا جو اپنے موبائل سے پورا ویڈیو شوٹ کر رہی ہے میں شہر کی جنتہ گھرگون سے جو ہے کہ کوئی بینتی کرتا ہوں کہ میری پوشٹ پر جوٹی اپوائے نہ پھیلائیں نہ میرا آواز جو میرا کوئی گھر ٹوٹا ہے نہ کوئی میری گھونٹی کو جو ہے کہ پرساسن دوارہ توڑی گئی ہے جوٹی اپوائوں سے ساوہدان رہے ہیں شہر میں شانتی کا محول بنائیں اور جو ہے کہ میرے لئے بھی دعا کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں کہ شہر اپنا واپسی اسی جگہ پر آجائے جہاں پپن تھے عید بنائے خوشی حسی سے شہر اتیوار حسی خوشی سے بنائے دنیا وار پرساسن دوارہ چھوٹی موہن ٹوکیز پر کاروائی کی گئی تھی جو کاروائی ویدی انسار تھی ان کی گمتیوں اس کاروائی میں نیٹ ہوتی ہیں اور جسے انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی سامان بھی نہیں تھا ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس طرح کی افواہ پہلا رہے ہیں اور جنتہ کے بیچ پر بھرم کا باتاورن کر رہے ہیں آپ پر ایسا نہ کریں کیونکہ ایسے کرنے پر پرساسن آپ کے خلاف سکت کاروائی کر سکتا ہے سن لیں آپ نے کس طریقے سے یہ مہیل آدھیکاری گھر پہنچیا اور اس کے بعد وسیم نے بیان بدل لیا ہونا کیا چاہیے کہ اب اس مہیل آدھیکاری کی جانچ کرنی چاہیے کیا آخر یہ گھر میں اس طریقے سے کیوں پہنچی کیا اس نے ڈڑا کر وسیم سے بیان دلوائیا ہے اگر لکیم پر کھیری میں رہنے والے پولیٹیکل پاور ہونے کے بعد بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ ڈڑ سکتے ہیں تو یہ تو مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے جس کی کوئی آواز بھی نہیں اٹھا سکتا اور یہاں کے جو مکہ منتری اور یہاں کے جو گرہ منتری ہیں وہ ایک طرفہ کاروائی کر رہے ہیں اور ریکارڈ قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اتحاس رچ دیں گے مسلمانوں کے خلاف پولیس اور پرساسن سے اتنا اتیچار اور ظلم کروائیں گے یہ ایک تصویر اُبھر رہی تھی اس کے علاوہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ خرگون میں کیا ہوا ہے اور بڑھوانی میں کیا ہوا ہے جو لوگ جیل میں بنتے ہیں ان پر مقدمہ ٹھوک دیئے جو آدمی اسپتال میں تھا اس پر مقدمہ ٹھوک دیا جو کرناٹہ گیا تھا اس پر مقدمہ ٹھوک دیا اور جو شکش مر چکا تھا دستاری کو اس کی لاش کو چھین دنوں تا غائب رکھا کیوں؟ کیونکہ مرنے والا شاید مسلمان تھا پہلے دین اگر وہ خبر سامنے آ جاتی کہ مسلمان مر گیا ہے خرگون کے دھنگے میں تو یہ جو سرکار نفرت کے نام پر جھوٹ کے نام پر جو اتیچار کا ظلم کا اتیاس رچنا چاہتی ہے وہ شاید نہ رچ پاتی فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا اولاستمدلہ کرمیات کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت